اسلام علیکم ناظرین پروگرام جاہدہ کے ساتھ میں آپ کا محضبان واجد بابا ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہمارے سینے صحافی تذیہ کر حنیف عمران بیٹی صاحب موجود ہیں اسلام علیکم بیٹی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کے ارادے جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں لگ رہے جی بیٹی صاحب ارادے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ارادے کبھی کبھی ٹوٹ بھی جاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے بچانا ہے تو بیٹی صاحب صورتہ ریسی ہے بیٹی صاحب سب سے پہلے تو یہ بات کریں کہ رعوف کلاسہ صاحب جو کہ ہمارے ایک سینئر صحافی ہیں اور ایک ٹی وی چینل پر پروگرام بھی کرتے ہیں انہوں نے کل کچھ سینئر بھکلا ہے ان کی کلاس لے لی ہے سب سے پہلے تو آپ کو وہ سناتے ہیں کیونکہ میں لاب کچھ آئی کروں گا تو یقینا آپ بھی کہیں گے اور سننے والے بھی کہیں گے لیکن ہم آپ کو وہ سناتے ہیں جی اس لیڈرشپ کو کیسے گریجولی طور پر کرپٹ کیا گیا ہے اور حکومت نے اپنی سر پرستی میں بیٹھ کے کیا ہے اور جب بھی حکومتیں کسی وجہ سے سپریم کورٹ میں جاتی ہیں پھنس اپنے کنٹریکٹ کی وجہ سے اپنے کمیشن کی وجہ سے اپنے پیسے کی وجہ سے غلہ چیزوں کی وجہ سے سکینڈل کی وجہ سے اور جس سے ان کو خطرے ہوتے ہیں کب ہمارا وزیر آزم وزیر بیوروکریٹ پیارے پھاس جائیں گے یہ کیا کرتے ہیں یہ ہیر کرتے ہیں سرورسز بار اسوسییشنز کی ان کے صدر کو بلائیں گے ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے اپنی مرضی کے وہاں پر کلاوٹ استعمال کرتے ہیں بہت سارا پیسہ جوز کیا جاتا ہے کہ بار کا صدر سپریم کورٹ اور لہور بار یہ دونوں بڑی اہم ہیں ان کے بار کے صدر اپنے ہونے چاہیے اپنے گروپ کے ہونے چاہیے اور بڑی بے پناہ فنڈیں کی جاتی ہے مثلا میں ریسنڈ آپ کو پاس میں سے تینویے سالے دیتا ہوں آپ کو یاد ہو کہ جسٹس قیوم وہ جو فیم ہیں جن کے ٹیپیں ہیں ان مصوف کو آپ کو یاد ہو کہ جنہ مشرف دور میں یہ سکینڈل سامنے آئے ٹیپیں سامنے آئیں اور ان کو ڈیسمیس بھی مشرف نہیں کیا تھا انہی کے دور میں ہوئے تھے اور جنہ مشرف نے آخری دنوں میں ان کو اپنا اٹارنی جنرل ڈیسمیس ہو رہے تھے غالباً ڈڑکے مارے کے ڈیسمیس نہ ہو جاؤں تو ریزائن کر دیا تھا وہ ریزائن کر گیا کہ وہ سپریم کورٹ ان پر ایکشن لے رہی تھی ان مصوف کو انہی جنرل مشرف نے اپنا اٹارنی جنرل لگا دیا تھا ملک قیوم کو جو ڈیسمیس ہوئے تھے ان میں چینجز پہ اور بعد میں وہی مصوف جو ہے ملک قیوم یہ بڑی شرمناک بات بتا رہا ہوں جو جیپٹ صاحب آپ نے سن لیا اس پہ بات کریں گے لیکن سب سے اس سے آگے چلتے ہیں کہ چیف ایگزیکٹیف آف پاکستان کی جو ملاقت ہمارے قابل احترام چیف جسر صاحب سے ہوئی ہے تو وہ زبان زدہ عام ہے اور چیف جسر صاحب نے کمرہ عدالت میں ایک سینئر وکیل کو یہ کہا ہے کہ ہم نے کچھ کھویا نہیں پایا ہی پایا چیف جسر صاحب جو کہ آج کل سرگرم ہے جو عوامی مفاد میں اور صرف اور صرف عوام کے لیے کام کر رہے ہیں اور یقیناً اس میں بھی عوام نے کچھ پایا ہوگا کھویا نہیں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم جان ایف کینیڈی ائرپورٹ جو کہ امریکہ میں ہے اس کا احوال کچھ یوں بیان کر دیں کہ ہمارے وزیر آزم چیف ایگزیکٹیف آف پاکستان جب وہاں پہ لینڈنگ کی انہوں نے کہا تو یہ جا رہا تھا کہ وہ ایک نجی دورے کے لیے گئے ہیں لیکن وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے آئے جو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں انہوں نے بھی اس پہ جو تفسرہ دیا تذیعہ کیا اور جو کچھ بھی کہا وہ سب کچھ سامنے جی بیٹی صاحب یہ جو صورتحال سامنے آئی ہے اسپیشلی ہمارے چیف ایگزیکٹیف آف پاکستان سے بے شک وہ ملاقات کرنے وہاں پہ صرف اپنی سسٹر کی آیاد کرنے گئے تھے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بات آ رہی ہے کہ وہ پینٹاگون کے جو ہے وائس پریزیڈنٹ ان سے بھی ملاقات کر کے آئے تو صورتحال ایسی کیوں آئی کیونکہ ہم ایک ایٹمی طاقت بھی ہیں بڑھ صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس پہ میں جا میرے لئے حکم کیا ہے آپ نے کٹھے کو دو چار تین چھے سوال کٹھے بڑھ صاحب اس کے علاوہ بھی بے شمار چیزیں ہیں وہ اگلے سیگرمنٹ میں کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم اپنی ہم اپنی ہم ایک ایٹمی جی نہیں بڑھ صاحب سب سے پہلے جی بڑھ صاحب وہ تو اس پہ تفسرہ کریں گے ڈیٹیل میں کریں گے بلکل کریں گے لیکن سب سے پہلے انٹرنیشنل میڈیا پہ جو چیزیں چھے رہی ہیں جو ہمارا وقار ہماری تعظیم ہے وہ کہاں چلی گے بڑھ صاحب کیونکہ ہمارا چیف اگزیکٹیف پاکستان اس طرح روکا جائے گا تلاشی لی جائے گی ابیس کیا جائے گا جی بڑھ صاحب آپ نے فرمایا کہ چیف اگزیکٹیف اسلامی جمہوریات پاکستان جناب عزت معاف وزیر آدم اچھی ہوئی جیسے کسی جی کترے کی ہوتی ہے ہاں جی بلکل بڑھ صاحب بلکل ایسے یا کسی وہ گلی محلے کے لیفنڈر کی ہوتی ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں اب عرض یہ ہے کہ چار سال سے یہ حکومت میں ہیں اور پیپرس پارٹی بھی اپنے دور اقتدار میں بڑے دبنگ دعوے کرتی رہی ہے خارجہ پالیسی یعنی اتنی نیچے گری ہے اور اب ہمارے دیکھیں آدمیت کی تعظیم ہے وہ بھی اتنی گر گئی ہے ہم اتنے گر چکے ہیں میں ایسا قوم اگر اگر ہمارے چیف ایکزیکٹیو کو اتنی غلط طریقے سے اور بڑے بھونڈے انداز سے تلاشی کی جا سکتی ہے تو یہ قصور کس کا ہے پھر تو آپ کہتے ہیں میں امیلان خان کی بات کرتا ہوں میں پی ٹی آئی کی بات کرتا ہوں اس کا نظریہ بیان کرتا ہوں عرض یہ ہے ان کو ایک چھوٹا بھائی ایک بڑا بھائی یہ دس سال سے ہے نا اس سے پہلے بھی سیاست میں تھے کیا کیا انہوں نے ایسا کہ اب اور پوری قوم جو ہے اس وقت بھلے جو مرلی ہو یہ دیکھیں ذاتی معاملات ہیں ہمارے اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو اس کا معاصلہ ہونا چاہیے ہمارے انٹرنال اشوز ہیں یہ امریکنز کو چاہیے جب ان کے ساتھ جان بوجھ کے جو انہوں نے پلانٹیڈ کچھ کام نائن الہیوان اور دیگر معاملات کیے تو اس وقت بھی ان کو کس کا ساتھ چاہیے تھا اس پاکستان کا جب ہم اتنے گندے تھے تو اتنا گندہ سمون لے کے آپ بنا کے ڈراما سمون لے کے آپ نے مشرف صاحب کو فون کیا تھی اس کے بعد آپ نے مدد مانگی تھی اس مدد کا ندیجہ آپ لوگ نے یہ دیا ہے تب ہی تو آپ لوگ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملنی امریکنز کو اور یہ پالیسیاں ہی ہیں آپ کی جو اس حد تک آپ دنیا میں پسند ہی کیا رہا رہی رشیہ نے بڑی صاحب میں ایک چیز مینچن کر دوں چند اپنے ملک سے امریکن تقریبا ساٹھ سوالکار جو میں دیکھ رہا آپ پتہ نہیں کیا اٹھتا ہے بھئی میں وہ ہی آج کر روٹس نے ساٹھ سوالکار نکال کے بھار پھینک دی جی ملکل ایسی ہی جی گلی میں پاغل کتا پھر رہا تھا کتا کتا بھار کتے کب بنیں گے قوم کون بنائے گا سب کیسے بنیں گے ستر سال میں پوری ازادی کے ساتھ بات کر رہے تو یہ دونوں بھائی ہیں سیاسی گلہ دبا کے رکھتے سحافت کے اوپر چیزیں یہ ہیں منیش دوست انہوں نے بڑھائی ہیں اب ان کے اگر کوئی ذاتی مفادات ان کے ساتھ وابستہ ہے تو پھر اس طرح ہی ہو نا آپ جب حد سے زیادہ کسی کو عزت دینے لگ جائیں گے تو یہ ہی سمجھے گا جو آپ کی حد سے زیادہ تعلیف شروع کر دے وہ تو آپ پر نہیں ہو سکتا بڑھ صاحب کیا فیلئر نہیں ہے ہمارے جو وہاں پہ فورا منسلی میں بیٹھے ہوئے ہیں کیا میری بات سنی کہ پری پلان نہیں ہونی چاہیے تھی کہ ہمارے چیف ایگزیکٹیف صاحب جا بے شک پرسنل دورے پہ جا رہے ہیں ایمان خان صاحب کیا کہتے گرین پاسپورٹ کو عزت دلائے گ یعنی گرین پاسپورٹ کو عزت ملے گی تو آپ کو عزت ملے گی آپ کو احترام ملے گا تو وہ احترام تب ہی مل سکتا ہے جب آپ خودداری سے عزت و وقار سے زندگی گزاریں گے آپ صرف اور مجھے چند پیسے مل جائیں مجھے جہدادیں مل جائیں تو اس پر اتنی عزت ہی ہوتی ہے جتنی ہمارے وزیر آدم ساتھ کی خوبی ہے فنڈنگ لینا بنگ کر دینی چاہیئے دوسری بات یہ ہے ہمارے بھارتیوں کو بڑی تکلیف ہوئی ہے بار بار فٹیج دکھا رہے تھے اس پر تفسر کر رہے تھے چینل جو ہیں انڈیا کے اور پیارے بھائی آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے بتا نہیں آپ کو اس سے کہیں بتر ہوتا آپ جہا وہ کی دیکھنا پسند کریں گے آپ ایسے نہیں کرتے جس پہ جد حسے انہیں چرپ بسے تو وہ خالے کے مقدس گائے نہیں ہیں جو آپ کے لوگ بیٹھے ہیں کرپشن کے سارے تانے بانے وہاں سے سٹارٹ ہوئے وہ کلچر یہاں جو آیا ہے وہ ادھر سے آیا ہے ٹھیک ہے جو آپ دنگا مشتری آپ کے پارلیمنٹ میں ہوتی ساری دنیا کو پتا ہے آپ کی اوقار ساری دنیا کو پتا ہے آپ کے وزیرا دن کھچھات وہاں ہوا تھا وہ پتا نہیں ہے آپ تک نہیں ملایا تھا بڑی صاحب بلکل چھئی کہہ رہے ہیں آپ کے وہاں پہ ہاتھ تک نہیں ملایا تھا اور بات یہ ہے جس طرح لائن آف کنٹرول پہ بارتی فوج کرتی رہتی میڈیا بھی میڈیا بھی ایسے ہی کرتا رہتا اور انہیں بھی ہوش کے ناکھن لینے چاہیے انہیں اپنے گریبان میں جھانک ناکھنا چاہیے انہیں ہماری طرف نہیں دیکھنا چاہیے اور بات صاحب اس کے علاوہ آپ بات کرتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم نے کچھ کھویا نہیں پایا ہی پایا اس پر بات نہیں کرنی چاہیے میری آرش نے چیف جسٹس اور ہمارے وزیر عالم پاکستان چیف اگزیکٹیو پاکستان کے وہ تمام اداروں کے سبراہ جس وقت چاہیں جب چاہیں بلانا چاہیں یہ تمام پابند ہیں خود چل کے آنا آر بڑ بلانا خود چل کے گئے ہیں دیکھیں رات کے اندھیرے میں نہیں ملے ایک بات دوسرا چیف جسٹس صاحب کے گھر میں نہیں جا کے ملے اتنی ہائی پروفائل ملاقات میں ایک اجنڈا ہوتا ہے سارے پری پلان چیزیں ہوتی ہیں اس طرح جا کے ملنا تو نہیں وہ دیکھیں چیف جسٹس نے علیہ جی میں کوئی ملاقات نہیں کی اور وہ مدسط ٹائم جا کے ملے جی بڑی صاحب اس پہ بات کریں گے لیکن یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک ناظرین بریک سب آگے تو اسی پہ گفت کریں گے سٹے بیدار جی ناظرین وارم بریک بریک پہ جاننے سے پہلے بڑی صاحب بات کر رہے تھے کہ چیف صاحب نے کہا ہم انہیں سلام بھی پیش کرتے ہیں کیونکہ جو آج کل وہ کرے ہیں وہ عوام کے مفاد میں ہے قومی مفاد میں ہے جی بڑی صاحب آپ کیا کہیں گے پایا ہی پایا ہم نے دیکھیں کھلے عام ملاقات ہوئی ہے اور خفیہ ملاقات نہیں دوسری بات یہ ہے تمام چیزیں سامنے رکھ اگر آپ دیکھیں جائزہ لیں تو اس وقت پیک پر تمام چیزیں ہیں تو یہ جو واضح کر گیا ہے کہ کوئی نارونی ہوگا اور ایک اخبار کے علاوہ ایک اخبار کے علاوہ دیکھیں یہاں پہ آ جاتی ہے جانبداری مفاد پرستوں کے ہمارے اینطولے ہیں ایک اخبار کے علاوہ تمام اخبار آج میں لیڈ بنائی ہے چینس نے بھی اس کو لیڈ سوری دی ہے انہوں فرما دیا ہے وضاحت کر دی ہے کہ کوئی عدالتی این آر نہیں ہوگا کوئی یونیشل این آر او نہیں ہوگا اس کے لئے آپ لوگ کیا چاہتے ہیں ایک بندہ کوئی اخلاص سے کام کر رہا ہے تو پھر بھی آپ لوگوں کے جو اب ہام ہیں وہ دور نہیں ہو رہے میری سمجھ سے بات کریں چوتی شجاعت نے بھی یہی کہا ہے اس حوالے سے کہ اس کو فریاد کو فساد نہ بنایا جا یہی چاہیے جو ہمارے تمام حلقوں کو چاہیے کہ اس کو کول ڈاؤن کر دینا چاہیے اس کو نہیں ٹول دینا چاہیے اور باتی صاحب جو ایک اہم چیز کل ہوئی ہے کہ اسلامہ پاس ہائی کورٹ نے فاروق ستار کی کنوینشپ واپس کر دیا اور جو کنوینشن کا فیصلہ اسے کل ادم قرار دیا نہیں اس پہ بات نہیں کریں گے ہم یہ کہہ رہے کہ آج فاروق ستار اور پی ایس پی کے جو ہیں رینما آج ائرپورٹ پر ملاقات مصطفیٰ کمال کی اور فاروق ستار کی اور کٹھے ہی ایک پلین سے دبائی بھی گئے ہیں آپ کیا لگ رہے کیا سکی کراچی کے حالات تو عجیب سے ہی ہیں آپ کے سامنے م کی بھی توٹ پھوٹ کا شکار رہے ہیں میری بات سنیں وہ جڑوا ہیں دونوں جڑوا بھائی ہیں اور دونوں بھائی ہیں یا بھائی بہین ہے بیٹ سب ایک حالی کے چٹے بٹے ہیں میری بچے کی جان لینی آپ نے فاروق صدار نہیں بڑھ سب میں اس لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے بات سمجھئے کہ ان کی ٹوٹ پوٹ کی وجہ سے بڑھ سب دیکھئے گا ایکشن قریب قریب ہے اہم کے اہم رول پلے کرتی ہے سندھ کے حوالے سے اگر ان کی یہ ٹوٹ پوٹ دیکھی جائے یہ صورت دیکھی جائے آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں کس کو ایسی سی بس یہ جاننا چاہتے ہیں دیکھیں میں چھوڑا سا مشوہ دینا چاہوں گا عزت اسی میں میرے بھائی کہ آپ مصطفی کمال سے ہاتھ ملائیں گلے لگائیں اور ادھر آ جائیں پی ایسی میں آ جائیں بہتر یہ ہی ہے اب آپ کے لئے تو بہتر یہ ہی ہے باقی آپ کی اپنی مرضی ہے جھٹے رہنا ہے خالی پھول چاہیے تو پھر آپ بنائی ہوئے بناتے رہیں کنوینر بنے رہیں سردراب بنے رہیں زبدست نہیں ہوتی وہاں پہ بیسے تو بڑھ سب ہمارے ایک 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 موجود ہیں اور بھی بیش شمار لوگ موجود ہیں وہاں شرف سب بھی موجود ہیں وہاں پر اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں بات یہ ایسے اب ہم نہیں کرنا چاہیے جی بڑھ صاحب آپ بلکل صحیح کہہ ناظرین یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ اگلے آنے والے الیکشن میں اس چیز کا فائدہ کسے کون سی سیاستی جماعت اٹھائے گی بات صاحب اب ہم آتے ہیں راؤف کلاسرا صاحب کی طرف جو انہوں نے آپ کو فوٹیج بھی ان کی سنائی ہے انہوں نے صورتحال بازے کر دی ہے بڑی بڑی برائپری جاتی ہے بڑے بڑے وکیلوں کو جاتی ہے اس میں ایک چیز آپ کو میں منشن کر دوں بھٹ صاحب ویسے کہ راؤف کلاسرا صاحب ایک چھوٹا سا کلپ ابھی دکھا دیتا ہوں کہ انہوں نے انگلیش کا ورڈ بولا ہے کنٹیکسٹ بولنا مجھے کنٹیسٹ کر دیا انہیں تو اس کا فرق نہیں پتا تو باقی انہوں نے وکیلوں کی کلاس لے لی ہے آپ کیا کہتے ہیں بڑی سپریم کورٹ پاکستان میں ابھی ان کی کلیریفیکیشن بھی آگیا تردید بھی آگیا ہم نے وزیراعظم کا فریادی نہیں کہا تو بتائیں کہ کس کنٹیسٹ میں بات کس کنٹیسٹ میں بات کس کنٹیسٹ میں بات ہوئی تھی اس میں کوٹ روم میں گفتگو ہوئی اب اس کی کیوں ضرورت پیش بات اگر میں پیش بات جو ہمارے ایسو پیز چینلز میں کسی بندے کو رکھنے کے ادیشن ہوتے ہیں بہت یہاں تو ہر آپ بندہ انکر بن گیا ہے پیش بن گیا ہے ڈیریکٹر بن گیا ہے رائٹر بن گیا ہے نیوز انکر بن گیا ہے جس کے ایکشن ٹھینک نہیں وہ بن گیا میرے جیسے بھی یہاں بیٹے میں ہیں پیاری بات تو رہوف کلاسا صاحب جو ہیں دہی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں روری ریوی سے تعلق ہے ان کو اپنا جو تلفظ سے پتہ چلتا ہے بیڑ صاحب اپنا سٹارٹ ہے وہ ان کو بھول گیا ہے ٹھیک ہے میرے بھائی جو آپ نے اپنی غرب رہوف کلاسا صاحب دور کی اس کا بھی ذکر کر دیتے آپ کی بیوی کا جو پارلر تھا اس پارلر سے جو آپ گرومنگ ہوئی ہے آپ صحافظ میں تو اتنے پیسے نہیں ملدی جو سمجھ آیا نا میری بات لفافے تو ملے ہوں گے ملے ہوں گے بریف کیس بھی ہو سکتا ملے ہوں کلاس صاحب ہیں جو وکیلوں کی کلاس لے سکتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں میرا اور آپ کچھ ٹائم وقت گزرا ہے ملتان میں ہم نے دال قیمہ دال ہوتل پہ کٹھے پانی ٹرکوں والے ہوتل پہ بات کریں آپ سبھانی صاحب جو اس وقت گلاب 24 پہ بیٹھتے ہیں وہ وہاں پہ سی آئیں پتہ نہیں کیا ہیں اور تو یاد کرا دوں شکیل ایکس پرس کے بیرو چیف ہیں آپ اور میں کبھی نواب وٹل اور کبھی یہاں غریب نواب کو خدمت کا موقع دیتے تھے گزارش یہ اتنا پرسنل نہیں ہونا چاہیے ایسا کیا ہے بھئی آگر ہمیں باہر پہ بھی تنقید کر رہے ہیں باہر پہ چیز کرتے ہو یہ سوچ چاہیے بڑھ جی کریں آپ بات جو لوگ ہیں کتنا مال پانی لیا جاتا ہے اور کہاں کہاں جاتا ہے کدھر آپ اس میں تقسیم ہوتا ہے اس پر بیزر آپ تھوڑا سا جیزہ دے دیتے اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جن مالکان کے پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں جس ٹیوی چینل پہ آپ بولتے ہیں ان کے جو معاملات ہیں وہ بھی در ڈسکس کر دیتے ذاتی آپ سیٹھوں کے نئی ہیں صحافت اب آپ کے پاس نہیں صحافی جو ہے وہ غیر جانبدار ہوتا ہے اور آپ کی جانبداری تو یہ سامنے نظر آگئی ہے کہ اب آپ صرف سیٹھوں کے جا کے نوکری کر رہے ہیں ان کے ذاتی مفادات کی بٹھے جنگ لڑ رہے ہیں یہ تو آپ نے جو ساری زندگی کی محنت کی تھی رہے ہیں جو صحافت جہاں سے تلو ہوتی ہے جہاں صحافت ہو رہی ہے جو صحافی خاندان ہیں جن کے اور مفادات نہیں ہیں ان کے علاوہ کوئی کاروبار نہیں ہیں یہاں تو سیٹھ آ چکے ہیں مافیا آ چکا ہے جن کے اپنے مقاصد ہیں پروٹیکشن کے لئے چینل بنائے ہیں اور ان کو دینے کے لئے آپ جیسے ہاتھیوں کو بٹھایا گیا ہے ٹھیک ہے تاکہ آپ بولیں اور ان کے جو کام کاج ہیں ان کے جو معاملات ہیں ان پر کوئی تھوڑا سا ریلیف مل جائے ٹھیک ہے آئندہ زبان کھولتے ہوئے پہلے اپنا گریبان دیکھیں اور جو پریس کلپ کے جو فنڈز ہوتے ہیں ان کا بھی بتا جائے تھے بڑا اچھا میں سمجھتا کہ آپ نے بڑی اچھی خدمت صافت کی خدمت کی ہے اس طرح کی بات کرنا انفلنس کہاں نہیں ہوتا بھی کہاں نہیں ہوتا روک کلاسرہ صاحب اور بڑی صاحب آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کہاں انفلنس نہیں ہوتا اور بھکلا حضرات تو اپنی جو ریلیف لے کے دینے کیا معافضہ لیتے ہیں وہ کسی بھی مد میں ہو کسی بھی طرح ہو آپ نے کلاسرہ صاحب کی جو ہسٹری ہے بڑی اچھے طریقے سے بتا دی ہے کہ صورتحال کیا تھی پہلے جب وہ آئے تھے ملتان میں آپ کے ساتھ موجود تھے اور آج ان کی صورتحال کیسی ہے کن کی بات کر رہے ہیں مجھ صاحب کلاسرہ کی بات کر رہا اچھا کلاسرہ صاحب کی بات کر رہے ہیں جی کلاسرہ صاحب آپ بلکل ایک سوٹ وہی دھونا اور وہی پین کیا بھول گئے ہیں ایسی بات نہیں کرتے اللہ نے آپ عزت بخشی ہے کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں حد کر دی ایک نیشنل چینل چینل کے اوپر بیٹھ کے آپ اپنے ہی قوم کے اپنے ہی وکیلوں کے یہ وہ ہی وکیل ہیں جو ریلیف لے کے دیتے ہیں بیٹ ساب ان کو شرف کو اٹھا کے باہر پھینکا تھا یہ وہ وکیل ہیں جنہیں چیف جسرس کو دوبارے سٹور کر آئے تھا یہ وہ وکیل ہیں جناب جو آپ کے مالکان کے کیس بھی لڑ رہے ہے جی بلکل بتاؤں گا آئندہ پروگرام میں دکھاؤں گا بلکل بلکل دکھائے جائیں کہ یہ کیسے پروٹیکٹ کرتے ہم کو سمجھ آ جانیے اور آپ جو پرچے ہوئے آپ نے حکومت پنجاب کے ساتھ دنگل شروع کیا ذاتی مفاد کی خاطر آپ کے مالکان نے بہت اچھی باتیں کی ہیں اور میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں جاتے جاتے انہوں نے لاہور بار کی بات کی ہے جتنی شفافیت کلیریٹی لاہور بار میں بڑھ صاحب کہیں بھی نہیں ایسی کیونکہ ہمارے لاہور بار کے صدر ہیں ملک عرشد صاحب بہت ہی نیٹ اینڈ کلین اور کلیر ہیں بڑھ صاحب بات جی بلکل ان کو میں اسلام پیش کرتا ہوں دوسری بات یہ ہے بڑھ صاحب کیونکہ بار اگر دیکھا جائے تو ماں ہوتی اور یہ ایک اور چیز بتا دوں کہ اگر یہ وکلا برادری نہ ہو جو صورتحال آپ کے سامنے پولیس کی آتی ہے جو مظالم کرتے ہیں تو یہاں میں کہنا نہیں چاہتا لیکن کہ روڈز پہ عام انسانوں کو لٹا کے مار رہے ہیں بیٹی صاحب ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کیونکہ وکلا اور بار اور بنچ کا ایک تعلق بہت بڑا ہے اور بار جو وکلا کی ماں ہے جی ناظرین اس کے ساتھ ہمارے پروگرم کا وقت ختم ہو جاتا ہے اللہ نیک بار